بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں یقین ہوتا ہے کہ آپ کے مسائل جو ہے وہ ان کو ہم ٹھیک طرح سے اجار کر رہے ہیں اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ کی تنقید بھی سر آنکھوں پر پروگرام میں جی شامل ہونے کے لیے آپ کے پاس وہی پلیٹ فارم حاضر ہے اس کو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کیا ہمارے سرابطہ مستقل بنیاد پر رہے پروگرام کا یہ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے گندم میں نے کہا تھا گندم کی پرائس جائے گی اوپر جائے گی جائے گی اور اب یہ ہو گیا ہے کہ جو اربن مارکٹس ہیں یعنی کہ جو شہری مارکٹس ہیں جو کہ آپ کی یعنی کہ گندم کے بعد جو آٹا ہوتا ہے آٹا کی قیمتوں میں اب دو سو روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے مند کے پیچھے اب آپ نظر لگائیں کہ آہستہ آہستہ یہ واپس اپنا وہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے وہ جو بیچ کے لوگ تھے جنہوں نے اس کو کریش کیا تھا جنہوں نے کسانوں کی استحصالی کی تھی گورنمنٹ اس میں شامل تھی اور آنکھیں بند کر کے کبوتر کی طرح وہ اس نے بلی کو دیکھ کے اپنے سامنے یہ تباشہ لگایا اب وہ ہوا یہ ہے کہ حالانکہ انٹرنیشنل مارکٹ میں پرائس تھوڑی نیچے آئی ہے کیونکہ امریکہ میں اور ریشیا میں اور یوکرائین میں تھوڑے آثار بہتر ہوئے ہیں جس ویہاں سے گندم میں جو پرائسز ہے وہ دو سو سی ڈالر کو جو ٹچ کر دی تھی وہ دو سو چیلیس ڈالر پر آگی ہے یعنی کہ مئی میں یہ ٹاپ پہ گئی تھی اور پھر جون میں لیکن ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے ایک بہترین وقت تھا جب ہماری حکومت کسانوں سے لیتی اپریل میں گندم اور اس گندم کو انٹرنیشنل مارکٹ میں بیچتی کسان بھی خوش ہوتا اور ملک میں زرد مبادلہ بھی آتا لیکن کیونکہ ایک ستیلہ سلوک ہے کسانوں کے ساتھ زراد کے ساتھ اور کوئی پالیسی نہیں ہے جس وجہ سے یہ ہمیں کسان کو مات پڑی ہے حکومتی سطح پڑی ہے پریویٹ سطح پڑی ہے اب اگلی فصلیں متاثر ہو رہی ہیں اگلی فصلوں میں ہمیں پتا ہے کہ نہ ہم نے انتظام کیا ویر ہاؤسنگ کا جزائے سے گندوں میں خراب بھی ہو رہی ہے تو یہ سلسلہ جنسہ یہ جاری ہے لیکن ابھی تک کوئی اس کے اوپر گورنمنٹ کی طرح سے کوئی چیز پلاننگ نہیں آئی چاہے صوبائی ہو یا ہماری پیٹرل گورنمنٹ ہو اس کا یہ قصور ہے ہم اس کو نہ ہی کوئی انکوائری ہوئی ہیں تو سب جو ہیں وہ میرے خیال سے یہ ملی بھگت ہے اس کو آپ اگر مافیا نہ کہیں گے تو کیا کہیں گے نیکش جی موو آن کرتے ہیں کہ اب جو ہماری خریف کی فصلیں ہیں یعنی کہ ہماری جو آنے والی جو ہم نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا ہے اس پرسپیکٹیو سے اگر دیکھا جائے تو ہمارا یہ مقصد نوازد یہ آتا ہے کہ خریف کی جو ہے وہ پیداوار پر سیریس کوئیس مارکس ہیں لیکن اس میں ایک اچھی چیز بھی آ رہی ہے وہ ہے چاول اب اس کی پولیسی جو پولیسی ساز ہیں ان کے لیے ایک کوئی اتنا مشکل کوئی اس سے کہتے ہیں نا انگریزی میں راکٹ سائنس نہیں ہے اس کے اندر بڑا سیمپل سائی جی اگر میں اٹھا کے دیکھوں انڈیا نے آج کی خبر یہ ہے کہ انڈیا نے جو ساڑھے نو سو ڈالر نون باسمتی یا باسمتی دونوں کو ملا کے جو چاول کی منیمم پرائس ایکسپورٹ پرائس رکھی ہوئی تھی پر ٹرن اب وہ اس کو نیچے لے کر رہے ہیں کیونکہ ان کی ایک تو پیداوار زیادہ ہوئی تھی دوسرا ان کے سٹاکس جو تھے وہ بچ گئے تھے اب اگلے سال میں وہ لے کر آ رہے ہیں تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کنسیڈر کر رہے ہیں یعنی کہ ان کی حکومت اب کم کرے گی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر آپ کا گاک نہیں ہوگا انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر اگر ہم اپنے طور طریقے ٹھیک کر لیں تو ہماری لیے بہت بڑا کوشن ہے مثال کے طور پر اس وقت کیا ہوا ہے کہ چائنہ اکیلا کھڑا ہے جس کو کہ ہم دیکھ سکتے ہیں ہماری چائنی سے بات بھی ہوتی ہے اور پاکستان کے رائس کی ڈیمانڈ بھی بہت ہے ابھی وزیر اعظم کے وفد کے ساتھ کچھ وہاں پہ اگریکلچر سے لیٹی لوگ بھی گئھے تھے جہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی ہے وہاں کی اگریکلچر کموڈٹیز اور فوڈ کمپنیز کے ساتھ انہوں نے جس نے ڈیمانڈ کیا ہے اس میں مرچ چلی انہوں نے جس نے ٹل انہوں نے جس نے کیا ہے اس میں رائس اور انہوں نے جس نے کیا ہے اس میں قوٹن تو یہ ہمارے تک یہ معلومات انہوں نے دریکٹ پہنچائی ہیں ہماری جن کمپنی سے بات ہوتی ہے ہمارے کچھ نمائندے بھی اس میں شامل تھے اب situation یہ ہو گئی ہے کہ جو pacific region ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ بھی demand ہے اس چاول کی حضوریات پوری کرنے کے لیے پاکستان کے اوپاس ایک بہت golden opportunity ہے ہمارا total میں نے بتایا تھا کہ وہ تقریباً کوئی ہم 9.5.9.10 ملین ٹن چاول پیداوار ہماری ہے اس چاول کی پیداوار کو کر میں دیکھوں تو صرف ایک ملک برادر اسلامی ملک انڈونیشیا وہ آپ کو پتا ہے different قسم کا چاول ہے ان کے requirement بھی لیکن پھر بھی میں بتا رہا ہوں کہ market کتنی بڑی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سال کیونکہ ان کے ہر کھانے میں تقریباً چاول ہوتا ہے تو وہاں پہ جو requirement ہے وہ اپنا چاول پورا کرنے کے لیے بڑا سیریس کنٹینڈر ہے اور مجھے یہ پتا ہے کہ اس میں پاکستان horticulture development and export company اس میں ہمارے دوست جو ہیں وہ اس پہ کام بھی کر دیں لیکن اس کو ذرا speed up کرنا پڑے گا fast کرنا پڑے گا کیوں کیونکہ پانچ million metric ton انہیں اس سال import کرنا ہے صرف پانچ million metric ton اتنی بڑی opportunity صرف ایک برادر اسلامی ملک اس کی وہ تھائیلینڈ سے لیتے ہیں تھائیلینڈ کے وہاں پہ وہ drone استعمال کرتے ہیں technology استعمال کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ان کے جو فارمز ہیں وہاں سے چاول کی پیداوان لے کے نہ صرف اپنی ذوزیات کو نہیں کرتے ہیں بلکہ export کرتے ہیں اور اس وقت ویتنام اور تھائیلینڈ دو ممالک کی آپس میں اس ٹائیلینڈ جنگ چل رہی ہے کہ نمبر ٹو پہ کون ہوگا export کرنے میں کیونکہ انڈیا نمبر ون ہے اس کے بعد نمبر ٹو اور ٹری کی جنگ چل رہی ہے نمبر فور پہ پاکستان آ رہا ہے تو پاکستان کے لیے ایک گولڈن اپورچنیٹی ہے جس کو کہ وہ دیکھ سکتا ہے اسی طرح پاکستان اگر ہم چاول کی ہی ہم نے اپنی فصلیں لینی ہے کیونکہ میرے پاس بہت سارے سوال آتے ہیں آپ لوگوں کی شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا جس نے ہمیں آپ کے ساتھ ایک رابطہ رکھا ہوئے تو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں جی پندہ سو نو کا ریٹ کیا ہوگا کائنات کا کیا ریٹ ہوگا سپر کا کیا ریٹ ہوگا بہسمتی کا کیا ریٹ ہوگا 386 کا کیا ریٹ ہوگا تو سب کو جواب میرا یہ ہے جی ریٹ ہمارے اپنے ہاتھ میں اگر ہم چاول کے اوپر کام کر رہے ہیں تو اس میں چاول میں چار قسم کے جو ہے نا وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو ہم چاول کی کاروبار کرتے ہیں نمبر ایک فارمر نمبر دو سٹاکسٹ جسے ہم سٹاک کرتے ہیں جو آڑتی کہہ لیں اس کو بپاری کہہ لیں تیسے نمبر پہ آتا ہے ملر جو مل والا ہے چوتھے نمبر پہ آتا ہے ایکسپورٹر ایکسپورٹ کرنے والے ریپ جیسے ہو گیا اس کے رمیمبرز ہیں تو فارمر اب آپ کو پتا ہے کہ دس قسم کے ہمارے انڈیا برگوز میں انڈیا نے بین لگایا تھا دس قسم کے جو زیار ہیں پیسٹی سائٹ ہمارے ہاں وہ بک رہے ہیں ہم نے بھی اس کی کی لیکن فارمر پڑا لکھا نہیں ہے وہ بچارہ اس کو جو جو پکڑا دیا جاتا ہے وہ کرتا ہے اس پہ ہم اپنے مزید معلومات دینے کے لئے تیار بیٹھے ہیں آپ کے لئے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں فارمر کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایم آریل یعنی کہ میکسیمم ریزیڈیو لیول یعنی کہ پیسٹی سائٹ کے اثرات وہ اگر اس تھی طرح سے نہیں کرتے اور وہ بچارے اس کو جو دوائی دی جاتی ہے وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ گھڑا گھاس کو مارنے کے لئے یا یہ جو بولر اٹیک ہے رائس بولر اس کو کرنے کے لئے وہ بچارے آپ کہیں کہ کم سٹینڈر والی پروڈک یوز کرتے ہیں جس سے کہ ہمارے اپنے پاؤں سے ہم خود کو لاری اپنے پاؤں پر مار رہے ہیں نمبر دو پہ آتے ہیں جی سٹاکسٹ اور ملر اب چھوٹے سٹاکسٹ یا بیوپاری جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ چاول کی ٹھیک طرح سے اس کی سٹوریج نہیں کرتے اسے ہم کہتے ہیں فیمیگیشن یعنی کہ وہ وہاں پہ جو کیڑے اور یہ جو آپ کی سنڈی اور یہ چیزیں مارنے کے لئے تاکہ وہ نہ پڑے چاولوں میں وہ ایک ٹھیک طرح سستے جو ہیں وہ علاج اس کا تلاش کرتے ہیں سستے علاج سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ریزیڈیوز چلے جاتے ہیں چاول کی فصل پہ جس سے کہ ایکسپورٹ میں بڑا مسئلہ آ جاتا ہے تو یہ دو تین چیزیں ہمارے لئے بڑا پروبلیمیٹک ہیں ایک اور مسئلہ جو کہ چاولوں میں آتا ہے وہ آتا ہے کیونکہ ہم جا رہے ہیں دو اوری کروپ یعنی کہ پچھلے سال ہم نے بڑا اچھا پیسہ کمائیا چار بلین ڈالر کا کسان نے بھی کمائیا یعنی کہ آپ کسان لالچ کر رہے ہیں اور لالچ کرنے سے یہ ہو رہا ہے کہ وہ اس کی ارلی فصل کاٹ لیتے ہیں جلدی کاٹ لینا یعنی کہ مویسچر جو ہے وہ بیس تیس فیصد جب ہو اسی ٹائم کاٹ لو اور کمبائن ہارویسٹر سے کاٹ لیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں اس کے اوپر ایفنوٹوکسن وغیرہ جیسی جو فنگس ہیں مایکروٹوکسن یہ چیزیں آنی اس کے اوپر آ جاتی ہیں فنگس سے کیا ہوتا ہے کہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے تو یہ ہماری کچھ احتیاطی تدابیر جس پہ کہ ہم نہیں کام کر رہے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کلھاڑی مار رہے ہیں اور اس سے ہمیں بچنا پڑے گا تو چاول کے لیے جی ایک سیریس یہ چیز آ رہی ہے دوسرے نمبر پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی اس وقت جو سیچویشن ہے کلائمٹ چینج کی اس نے بہت زیادہ مسئلے مسئل پیدا کیے میں چائنہ کی بات کر رہا تھا چائنہ کے اندر اس وقت آپ کو پتا ہے کہ اس کے مشرقی جو علاقے ہیں وہاں پہ اور سینٹر میں اس میں سلاب آ گیا ہے اس وجہ سے کیا ہوا ہے کہ ان کی جو ارلی ہارویسٹ والی کراپ سین وہ ساری ختم ہو رہی ہیں اس وجہ سے پریشر آ جائے گا اور وہ پریشر یہ ہوگا کہ وہ اب امپورٹ کریں گے اب چائنہ کو پاکستان بہت سوٹ کرتا اس کی ڈیمانڈ ہے لیکن اس کے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ ہمیں دیکھنے ہیں تو رائس ایکسپورٹ is there پلس وہاں پہ جو ہمارا ٹوٹا چاوال ہوتا ہے یا بلوکن رائس جیسے کہتے ہیں اس کی بہت ڈیمانڈ ہے وہ اس کو مختلف چیزوں میں استعمال کرتے ہیں اس میں بہت ساری ہیں اس میں نوڈلز ہیں اس میں اور بھی باقی چیزیں ہیں اس میں کچھ ممنوع اشیاں بھی ہیں جہاں کے اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو یہ ایک ایڈیل اپورچنیٹی میں صرف آپ کو فار اسٹ کی بتا رہا ہوں جو کہ پیسیفک میں ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم باسمتی اور ارومیٹک رائز جیسے کہتے ہیں وہ پی کے تین سو چیزیں اور یہ چیزیں وہ ہمارے پاس لانگ گرینج جیسے کہتے ہیں اس میں بھی اس میں بہت زبدس مارکٹ ہے یورپ کی اور میڈلیسٹ کی اس میں ہمیں اپنے آپ کو کرنا پڑے گا لیکن وہاں مسئلے پھر دیزڈیو کے آتے ہیں دو ہزار اکیس بائیس میں انڈیا میں سب سے زیادہ شکایتے پاکستان سے زیادہ شکایتے تھیں اب یہ ہوا ہے کہ تیس چوبیس میں پاکستان کی شکایتے زیادہ آ گئی ہیں جس وجہ سے پرابلمز آ رہی ہیں پلس جیگرافیکل ایڈنٹیفیکیشن جو ٹیگ ہے اس سے بھی ایشیوز بن رہے ہیں تو یہ حکومتی سطح پہ کام ہے لیکن فارمر کی سطح پہ جو کام ہے پلس جو سٹاکش کی سطح پہ ہیں پلس ملر کی سطح پہ ہیں ہمیں وہ ٹھیک کرنے ہیں اس پہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ کونٹریکچول بائنگ کا ہے یعنی کہ کونٹریکچول فارمنگ اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو کہا ہے کہ آپ اپنے اندراج بھی کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ ہم آپ کو بہتر فصل لے کے دیں کہ ابھی ہم اپنا لڑکانہ میں یہ پرگرام شروع کرنے کا پلان کر رہے ہیں سندھ میں جا رہے ہیں پنجاب میں جا رہے ہیں تاکہ وہ فارمر کو پریمیم پرائس مل سکے کیوں؟ کیونکہ وہ اگر اس کے مطابق دیکھے گا تو اس کو بہتر چیزیں ملیں گی اس کے ساتھ ساتھ اس کے دور دست اثرات بھی ہیں آگے چلتے ہیں جی ایک اور فصل جو اس وقت بہت اپنے پیک پہ جا رہی ہے وہ ہے تل کی فصل تل کی ابھی تو فصل کی قیمت چودہ ہزار کے آس پاس ہے جو ابھی سٹاک رہ گیا اور اب جو فصل آنی شروع ہوگی تو یہ قیمت کم ہوگی اس لیے آپ سے دخواست یہ کی تھی کہ آپ کونٹریکچل فارمنگ پہ آ جائیں کونٹریکچل فارمنگ کوئی نئی چیز نہیں ہے اس کو آتھوپیا جیسے ممالک افریکن ممالک میں بڑی کامیابی سے تل کی کاش اس کے اوپر کی جا رہی ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ کسان واحد وہ پاکستان کی ایک کہلیں کہ طبقہ ہے جس میں جو کوئی جوا کھلتا ہے یعنی کہ جو بھی لگا وہ کے اینڈ میں جو نہیں پتا کہ میری قیمت کیا ہوگی ٹیمارٹر کی کی قیمت کیا ہوگی چاول کی کیا ہوگی تل کی کیا ہوگی ایک وہ پچھلے سال کا دیکھ کے یہ اچھا یہ ہوا تھا چلیں جی زوائے لگا لکھے ہیں تو اس دفعہ اتنے پیسے نظر نہیں آرہے جتنے کے پہلے تھے اب لیکن آپ کو اگر کانٹریکچل پر چلے جاتے ہیں تو ایفریکہ میں نے یہ کہا ہے پاکستان میں اس کی مثالیں ہیں یعنی کہ پوٹیٹو کے اندر پیپسی نے یہ کام کیا ہے اس کے علاوہ اور لوگ یہ کام کر رہے ہیں پاکستان میں نیشنل فوڈ بہت زبدست کام کرتا ہے اس کے اندر ٹومیٹو اور چلی کے اندر تو یہ تمام چیزیں جو انسی ہیں یہ کانٹریکچل فارمنگ سے فارمر سیف ہو جاتا ہے اس کو اچھا بیج ملتا ہے اس کو اچھی خواد ملتی ہے اس کو سوائل کے لیے بہت بہتر ہو جاتا ہے طریقے بتا جاتے ہیں گوڈ ایگریکلچر پریکٹسز کہتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کلائمٹ چینج سے بچنے کے لیے جس طرح ایکو فرنڈی انوائرمنٹ کے فرنڈی کہ ان سے کس طرح سے کاشکاری کی جاتی ہے وہ بتایا جاتا ہے تو اگر آپ شروع سے اس قسم کے پروگرام میں آ جائیں گے تو آپ کا جوا اور پلس آپ کو پتا ہو کہ آپ کو پیسے کتنے ملنے ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ کسان کو پتا ہوتا ہے دنیا میں یہ کام بڑا ہی اچھا ہوتا ہے بے شک وہ مارکٹ سے تھوڑا کم ہو کبھی زیادہ بھی ہو جاتا ہے لیکن کم از کم آپ کو یہ ہے کہ سیف ہو جاتے ہیں تو اب بہت سارے فارمر اس پہ آ گئے ہیں ہمارے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں باقی لوگوں سے بھی کام کر رہے ہیں اور اس میں ہم آپ کی جو ہے وہ استطاعت بڑھانا چاہ رہے ہیں بجائے سے کہ آپ ریٹ کے در جائیں ریٹ اگر کم بھی ہو لیکن پیداوار بڑھ جائے تو اس سے کیا ہے کہ آپ کا بھلا ہے انگریزی میں کہتے ہیں پے لیس ارن مور یعنی کہ کم لگائیں گے لیکن کمائیں گے زیادہ اگر آپ کو اگر پرائس تھوڑی کم ملتی ہے لیکن پیداوار زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ کا تو فائدہ ہے تو اس کے ساتھ ساتھ زمین کی زرخیزی بھی برکرار رہتی ہے اس کے علاوہ آپ کو بائیو ڈائیویسٹی کے مطالے کیوں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو کنسٹرکشن اور فارمنگ کو ڈسٹرب کر دیا ہے جو ہمارے کنسٹرکشن کمپنیز ہیں جو ہماری یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اس نے بائیو ڈائیویسٹی سے کہتے ہیں آپ کو پتا کہ پہلے شہر کی مکھیاں آتی تھیں پرندے آتے تھے آپ کے کھیتوں سے ادھر کی پولینیشن بہت اچھی ہوتی تھی پیداوار زیادہ ہوتی تھی نیچرل مینز تھے اس کے لیے بہت ضروری ہے آپ کی وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک قسم کی پیسٹ اٹیک کو کنٹرول کرنے کے لیے دوسری فصل لے جائے یا ان پرندوں کو لائے جائے جو ان پیسٹ کو جو ہے وہ خوراک کے طور پر استعمال کرے داکہ پودے جو ان سے ہیں وہ خراب نہ ہو تو یہ تمام چیزیں بیلنس جو اسے کہتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو گیا ہے اس کو اگر ہم نے کرنا ہے ٹھیک تو وہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کنٹریکچول فارمنگ اس کو بھی سپورٹ کرتی ہے تو یہ ایک بہت اچھا آپ کا ایک سلسلہ ہو سکتا ہے تو تل کی مطلق میں نے بتایا کہ آگے چل کے فصل کی قیمت تھوڑی نیچے آئے گی اس لیے اگر آپ کنٹریکچول پر جاننا چاہتے ہیں اچھی فصلے لگانا چاہتے ہیں تو ابھی سے ہی اس کے آپ سودے تیہ کر لیں تاکہ آپ کی اس میں بھلائی ہو میرے خیال سے کافی چب باتیں ہیں اس پر آج ہم نے کی ہیں مشینری بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ کنٹریکچول فارمنگ کے اندر آپ کو ملتی ہے سرویس پرویڈرز آپ کو دیے جاتے ہیں تاکہ آپ کو یوز کر سکیں تو یہ بہت اچھا ایک پیکج کے طور پر یوز ہوتا ہے آپ کے سوالات بھی اس پر آتے ہیں اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ برسات شروع ہے بارشیں آ رہی ہیں بارشوں میں اس وقت مونسون تھوڑا سا زیادہ ہوگا فلڈ کا بھی مکان ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے اور ایک اور چیز کے ایک اور وارننگ آئی ہے ہیٹ ویف جولائی میں زیادہ ہوگی اور بارشیں بھی زیادہ ہوں گی تو یہ ایک مکس قسم کی چیز آ رہی ہے جو پہلے اس قسم کے نارمل چیز نہیں ہے اس لیے اپنی فصلوں کو بچانے کے لیے وہ ایسے اگرامات کریں جو کہ آپ کے لیے فیوریبل ہوں ہم ایڈوانس میں آپ کو یہ چیزیں ادا کر رہے ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی کرتے رہیں گے آپ کی توجہ کا بہت شکریہ آپ ہمارے چینلز پہ ضرور اپنے سوالات بھیجیں ہمارے کسان مللگار کی ہیلپ لائن اویلیبل ہے اس پہ سوال بھیجیں ماہرین آپ کے جواب دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی کوئی تجویز ہیں تو آپ ہمارے باقی سوشل میڈیا چینلز پہ بھی اس کو متعلق ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی بہت شکریہ اسلام علیکم بہت شکریہ